اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوگئے مزے میں ہوں کہ آج جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی بہت ہی مزے کی خلیفہ نانکت آئی جو کہ بہت ہی مزے کی بنے گی اور گھر میں بنے گی اور ویڈ آوٹ اون جو ہے وہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اور یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ بہت ہی فل پروف ریسپی آپ لازمیل ٹرائی کیجئے یہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ چیزیں ہیں جسے یہ بنے گی اور آپ اس کا سپرین شاوٹ بھی لے سکتے ہیں میں آپ کو ون بائی ون جو ہے وہ اس کی چیزوں کے بتاتی جاتی ہوں ٹھیک ہے ہمیں کیا کچھ چاہیے ہمیں گھی چاہیے ہمیں گھی چاہیے اب جیسے گھی بھی ہوں اس کا حصہ تو اس سے اور زیادہ اچھا پڑے ورائے گا لیکن جو یہاں پہ جب ہم نے سیمپل گھی لیا ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے لیا ہے ہاف کپ اور یہ میلت ہے گرم نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا ہے یہ باول کے اندر ہاف کپ گھی اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے چینی ڈال کر رہی ہیں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ بیکنگ پاودر اور ون فو ٹیسپون جو ہے وہ بیکنگ سوڈا ہے ڈیڑ کپ جو ہے وہ ہم میدہ یہاں پہ ڈالیں گے چھنا ہوا ہے اور ون ٹیسپون جو ہے وہ اس پین لائچی ڈالی ہے اور بتاو جو ہے وہ آپ نے اپنے مرضی کے جتنے مرضی آپ نے ڈال لیا ہے وہ ڈال دیں میں یہ روست کر کے ڈالیں آپ ایسے بھی ڈال سکتے ہیں مجھے روست کے وے وہ بہت مزے کلاتے تو اس لئے میں نے روست کیا اچھا اس کے بعد کوئی پانی کوئی دودھ ہمیں یوز دیں گے اس میں ٹھیک ہے دس منٹ کے لیے ہم اس کو ریسٹ دیں گے فریزر میں رکھ دیں گے یہاں پہ ایک انڈا لیا ہے اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا یلو فوڈ کلر اور دودھ ڈال کے اس کو اچھے طرح مکس کیا ہے اس کو اوپر سے کلر دیں گے آپ کو انڈا یوز نہ کریں آپ صرف دودھ اور یلو فوڈ کلر ریڈ کر کے تب بھی آپ اس کو اوپر سے کلر دے سکتے ہیں ٹھیک ہے داز میں یہ آپ انڈا بھی لگیں یہاں پہ جو ہوا میرے پاس برواش مجھے نہیں مر رہا تھا تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھے گریز کر کے اس طرح سے ہم نے شیپ دے رہی نہیں ہے نانکت آئی کی اور اس طرح سے میں نے وہ ٹیشو میں نے لیا اور اس سے جو ہوا میں نے اس کو گریز کر دیا ہم بھی وہ ہیں پاکستانی ہے تو ہمارے جوہی وہ جھگاہوں طریقے چلتے رہتے ہیں ٹیشو سے جو ہے جو دیکھیں اس طرح سے جوہیہ وہ گریز ہو گیا تھا اینڈے کال میں نے لگا دیا تھا اوپر سے بھی میں نے جو ہے وہ لگا دیا تھے دس منٹ کے لئے میں نے جو ہے وہ کڑائی کو فریٹ کیا اوپر سے میں نے بادام لگا دیا تھے اور یہ دیکھیں یہ آنچ ہے ہماری اس آنچ بھی ہم نے رکھنا ہے دم والی آنچ سے تھوڑا سا تیز ہے اور یہ ٹونٹی فائی منٹ میں جو ہے وہ ہماری جو ہے مزی کی نان کھتائیں جو ہے وہ ریڈیو گئیں دیں یہ دیکھیں کتنا پیار کلا رہے ہیں نیچے سے بھی اور پوری جو ہیں وہ اچھے طرح سے کوک ہیں یہ اچھے یہ تھوڑ سے ٹھیکی رکھی جاتی ہیں ٹھین نہیں رکھی جاتی ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے ہماری خستہ خستہ بہت مزی کی جو ہے وہ ہماری نان کھتائیں جو ہے وہ ریڈیو گئی ہیں اور اس کے جو ہے میں فلیور کیا بتاؤں آپ اس کو بہت ہی مزی کی بنیتی بہت زیادہ اور یہ فل پروف لیسپی آپ لوگ لازمی اس کو بنائے گا ٹرائی کر دیا گا کہ کیسے بنتی ہیں آپ سے اور جن کے پاس ہوا نہیں ہے ان کے لئے بھی یعنی کہ یہ ہے اسی ہے کہ آپ آرام سے جو ہے وہ بتیلے میں جو ہے وہ آپ آرام سے بیکنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری لوگ جو ہے وہ ہماری آگئی ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری جو ہے وہ اس طرح سے لگ رہی ہیں اور یہ بہت مزی کی لگی تھی کھانے میں بھی اچھا میں آپ لوگ کو جو ہے وہ توڑ کے بھی دکھاتے ہیں اندر سے دیکھیں کتنی پیاریاں خستہ خستہ سے جو ہے اس طرح سے ہوتی نان کے طائعی یا یہ دیکھیں کتنی پیاری لگ کر رہی ہیں اور یہ تو جو ہے وہ میری جو ہے وہ بچپن میں جو ہے وہ میں کھاتی تھی میرے مامو جو ہے وہ یہی بیچتے چاہوں تھے تو اس کا جو ہے بوکس ہوجب خالی آزیت تھی تو اس کو جو ہے وکٹی کر چوبڑا سا ہے سورہ بچے بہت شوق سے ہم کھاتے تھے یہ دیکھیں یہ جو ہے ہماری نان کے طائعی کی لوک تیکھ کریں آپ کتنی کرنی کیونکہ یہ پھر جو ہے وہ جل جائیں گی اور اندر سے جو ہے وہ کوک بھی نہیں ہوں گی آپ ان کو جو ہے وہ کسی بھی ایڈر جار میں جو ہے وہ آپ اس کو سٹور بھی کر گیا رکھ سکتے ہیں آ یہ جنبیر سے تقرام سے چلیں گی یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ کس طرح سے اندر سے بھی اس کے لوگ آئے ہوئی ہے بہت مزی کی جو ہے یہ بنی تھی اور امید ہوتی ہے آپ نے ایک ریس پہ اچھے لگئے اللہ اللہ حافظ